اتنی دور کا سفر کر کے آپ کے بیچ میں آیا ہوں میں اگر اچھی شاعری نہ سنائی جائے تو میں اپنے آپ کو کم سمجھوں گا یہ سرعیہ کے سرزمین پر شاعری اچھی سنائی جاتی ہے میں مشاعروں میں خالص گزل کے شیرم میں زیادہ پوشش کرتا ہوں پننے کے لئے بڑے اچھے لوگ ڈائس پر تشریف رکھتے ہیں اور آپ اردو ادب کے جاننے والے ماننے والے ہیں اپنے دل میں سچی محبت رکھتے ہیں اردو کی شاعری آپ کو بھی سنتے ہیں پسند کرتے ہیں ایک گزل آپ برداس کر لیجئے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کو شیر اچھا لگے گا تو آپ اپنی دعاوں سے نوازیے گا ورنہ بالکل خاموسی کے ساتھ آپ سنیے گا دنویر اکتر آئے یا کچھ اچھی گزلے لے کے وہ سنانا میں چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں بطر ہے خات سنیں مطلعہ تک کوچانی کی کوشش کا سکمال بھائی شاعری سنیں کہ آنکھ کی راہ سے اے دل میں اترنے والے پہلی بار اس گزل کو میں مشاعرے میں پڑھ رہا ہوں نہیں دوسری بار لیکن آپ سننے کے تو انشاءاللہ ایک نئی پہچان بنے گی اس گزل کے کہ آنکھ کی راہ سے اے دل میں اترنے والے آنکھ کی راہ سے اے دل میں اترنے والے کہ میرا کیا ہوگا اے باتوں سے مکرنے والے میرا کیا ہوگا اے باتوں سے مکرنے والے بہت بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا سنا ارشاد کہ ہو بسیرہ تو پلٹ کر یہ روایت دیکھو ہو بسیرہ مکرنے والے کیا بات ہے با 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 بھائی با اچھا ہے با 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 کیا کہنا دل رہے قوم پہ مرنے والے اہل علم کا مجمع بیٹھا ہوئے کوئی تمید نہیں کوئی گفتگو نہیں تنیوی رکھتر ایک شیر آپ تک کوشانی کی کوشش ہوتا ہے اگر آپ سمجھدار ہوں گے تو مجھے کچھ کہنی کی ضرورت نہیں ہے آج کے حالات ہماری ماں اور بہنوں کی اور اطراف ملک کے حالات کیا کہہ رہے ہیں تنیوی رکھتر سنیے گا کہ عظم و ہمت سے عظم و ہمت سے اکمل بھائی ایک عالم ہے نظر کرتا ہوں ارشاد بھائی اس شیر پہ کیا تنے بیٹھے سب عالم ہیں سب جانکار ہیں عالم کے معنی جاننا سب ہے پیش کرتا ہوں ملعہ دا کرے کہ عظم و ہمت سے بدل ڈالو نظام مغرب پیش کرتا ہوں ملعہ دا کرتا ہوں مغرب پیش کرتا ہوں کہ سب کو مغرب پیش کرتا ہوں نہ کرتے یہ اُبھرنے والے مغرب بہت اچھی شاعری بھائی یہ ہو رہی ہے شاعری زندہ بات بہت 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 خوب بہت خوب زندہ بات بہت اچھے بھائی زندہ بات حکمہ ہوا ہے کہ شیر کو دوبارہ پڑھا جائے پھر سے حضر کرتا ہوں مغرب سورے خاص ملعہ دا کرے سنے گا کہ عظم و ہمت سے پتل ڈالو نظام مغرب عظم و ہمت سے پتل ڈالو نظام مغرب سب کو مغلوب نہ کر دے یہ اُبھرنے والے آج کا ہندوستان اور یہ شیر پڑھتا ہوں بہتر ہے خاص ملعہ دا کریں کہ ہم نے دیکھ ہے ہے بہت کرب پلا کے منظر ہم نے دیکھ ہے بہت کرب پلا کے منظر کہ ہم ہم نہیں سخیت ہالات سے ڈرنے والے بہت بہت خوب سورت اشار سے نواز رہے تنویر مطلب کی بات اور میرے بڑے بھائی 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 میرے رستدار ہیں اللہ سلامت رکھے سنساد نوادی بھائی میرا چھوٹا بھائی توقی رکھتر میرا دوست سہیل ارف بھائو کیوں سب کو شریک کرتا ہوں زور دار تالیہ بھائی پھر سے اجازت دے مقت کا شیر آپ تک کوش آنے کی کوش کرتا سنے گا کہ زخم تلوار کے نوجوانوں حفاظت کیجئے گا شیر کے زخم تلوار کے پھر جاتے ہے اختر لیکن زخم تلوار کے پھر جاتے ہے اختر لیکن زخم تلوار کے پھر جاتے ہے اختر لیکن زخم بات تلوار کے کہا ہوتے ہے بھر نی تلوار بھائی تنویر اتنی اچھی شاعری کے بعد آپ رخصت ہو رہے ہیں آئیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور کچھ اشار سے نوازیں دوستو یہ ہیں جناب تنویر اختر جو ہر انداز کی شاعری اپنے خوبصورت انداز میں پیش کر رہے ہیں ایک بات پھر زوردار تعلیوں سے ان کا استقبال کیا جائے پڑھیں بھائی تنویر بہت خوبصورت زندہ بات شیئر کو دوبارہ پڑھا جائے تو آپ ان کے نام پہ زوردار تعلیہ بجا دیا جو شاعرات ہمارے اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں پیش کر ارشاہ زخم تلوار کے پھر جاتے ہے اختر لیکن زخم تلوار کے پھر جاتے ہے اختر لیکن زخم باتوں کے کہاں ہوتے ہے بھرنے والے بہت شکریہ آپ اسی محبت کے ساتھ سنتے رہیں گے انشاءاللہ مجھے دوبارہ حکم ہوا ہے کی اور گزل سنائے گا انشاءاللہ آپ کے مطلق کی شاعری مقدم انشاءاللہ ایک گھنٹا میں آپ سنا سکتا ہوں ایک نئی گزل نوجوانوں کے حوالے سے میں حاضر کرتا ہوں شاہ ہوں سنو سنو ایک کام ہے تم سے سنو ایک کام ہے تم سے میرا وہ کام کر دو نا ہوں ہوں کیا بات ہے کہ صرف شور کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے آپ سمجھ جیئے اس کے بعد پھر داد دیجئے پہلے سوا پہلے پہلے سوا پہلے سوا پہلے میرا بوکا میں کر دو نا پری بن جا تم میری پری بن جا تم میری مجھے گلف میں کر دو نا بابا مجھے گلف میں کر دو نا سنو اک کام گئے تم اسے میرا بوکا میں کر دو نا پری بن جا او تم میری مجھے گلف میں کر دو نا اور اکمل بھائی کی ذل پہ اور یشیر اس کے بعد ایک نظمہ میں پہنچانے کی کوشش کروں گا اس کا عنوان ہے فلسطین جو اس وقت سبت ضرورت ہے ہم لوگوں کو بھائی میں یشیر حاضر کرتا ہوں بتا ارے خاص ملازا کریں 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 کھڑا اگھوں دھو میں تنہا اور وحیست کی مودت سے کھڑا اگھوں دھو میں تنہا اور وحیست کی مودت سے کھڑا اگھوں دھو پہ میں تنہا اور وحیست کی مودت سے میرے چہرے پہ تم بکھیرا کہ ظلف شا میں کر دو نا میرے چہرے پہ تم بکھیرا کہ ظلف شا میں کری دو نا بہت شکریہ دوستو ایک نظمہ کا حکم ہوگا ہے گیت 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 اتنا چھا سن رہے آپ اس میں گیت کی بات گیت پڑھوں تو پورا منگا گیت کی طرف سنے گا پھر میں اپنے رنگ میں آگے پڑھوں گا سنے گے لیکن گیت کے بار جو میرے محتبر مہمان ہیں منگو ایک نظمہ سناؤں گا ضرور آپ کو گیت میں سنا رہا سنے تو سن درسی لڑے کی میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا پڑھنا نہیں چاہ رہا ہیں لیکن گناہ کر کے پھر نیکی کریں گے پڑھیں بھائی تنمیل بہت اچھا تُو سندر سی لڑے کی ملکا ہے میرے دل کے ساری دنیا جانتی ہے ساری دنیا جانتی ہے اپنی یہ پریم کہانی کہ میں تھرتی کا راج تُو نیل گگن کی رانی ایک اگر اس محفل کے اندر تیری محبوبہ ہوتی پسینہ جاڑے کے موسم میں آ رہا وہ اپنا دوبت پھاڑ کے تیرے پانتے کا پسینہ پوچھ دیتی آپ محبوبہ کا نام نہ بجھ بلکل پڑھیں بھائی تنویر بہت خوب بہت خوب صورت بڑھوں یہ کہہ رہے ہیں محبوبہ اس نے حسین چہرے پر دھوکہ مل سکتا تو آپ ان کو دیکھ مل سعی بولاؤں سعی ہے پھر میں گیت بار میں پڑھوں گا پڑھوں سب کو پاگل بتانا غلط بات ہے سب کو پاگل بتانا غلط بات ہے کر میرے گھو تو ملنے بھی آ ہو کبھی کر میرے گھو تو ملنے بھی آ ہو کبھی ملنے ارے فیس سب کے پر ستانا غلط بات ہے سب کو پاگل بتانا غلط بات ہے چار مصر اور آپ کوش آنے کی کوش کرتا ہو سنے گا کہ دل جلانے کی بات کرتے ہو مسکرانے کی بات کرتے ہو دل جلانے دل جلانے کی بات کرتے ہو مسکرانے کی بات کرتے ہو ارے ذکر میرا سنا تو چڑھ کے کہا ذکر میرا سنا تو چڑھ کے کہا ارے کس دیوانے کی بات کرتے مسکرانے کی بات کرتے ہو محبوبہ کی بات تمہیں کہا چار مصر سنیے پڑھتا ہوں سنیے کہ یہ کس نے یہ کس نے کہ دیا تم سے کہ دیا تم سے کہ یوں ہی چھوڑ آئے ہیں کنکشن دل 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 کے تار سے ہم جھو آئے ہیں وہ ہم کو یاد کر کے ہائے ہائے کر رہے ہوں گے وہ ہم کو یاد کر کے آئے گھائے کر رہے گھوگے ارے کلائی جس محبت سے ہم ان کی موڑے آئے ہیں ارے با 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 بہت خوب جس محبت سے ہم ان کی موڑے آئے ہیں اب سنیں دوستوں کہ تو سندر سی لڑے کے ملکاں ہے میرے دل کے ساری دنیا جانتی ہے ساری دنیا جانتی ہے اپنی یہ پریم کہانی میں دھرتی کا راجہ دو نیل گگن کے رانے ارے یار ایسا شیر شیر چاہے تھنڈی ہو گئی ہے پڑھیں بھائی تنویر بہت خوبصورت کیا بات ہے پڑھیں تیرا چہرہ ہے یا کھلتا کبل تو شیر کی رنگین قزل تیرا چہرہ ہے یا کھلتا کبل تو ایک انوکھی خوشیب آواز میں تیری جا دو تو ایک انوکھی خوشیب آنکھیں تیری کجراری گئے آنکھیں تیری کجراری گئے چال تیری مستانے ارے بہت خوبصورت 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 تنویر یہ اچھل اچھل کے دات دے رہے ہیں لیکن آپ کتنوں ہی دات دیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی باتوں کو عمل میں مت لائیے گا ورنہ زمانت نہیں ہوگی دیڑھ مینٹ سے زیادہ کسی لڑکی کو اگر آپ بھور دیں گے تو اس پر ایک تھارہ لگ جائے گی اور انہی جیسے شاعروں کی شاعری سنسن کر کم عمر میں جو نوجوان ہو جاتے ہیں انہیں تھانے میں نگاہ کرانا پڑھا اس بات کا خیال لکھئے سنیں پڑھیں بھائی یہ چاچا بڑے اچھل اچھل کے دات دے پوری جوانی باہر آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ پڑھئے ہیں ارے یار تنویر چاچا کے نام پہ زوردہ تالیہ بڑھا میں پھر دے پڑھتا ہوں بتا رہے ہیں خواست ملا سنیں گا کہ تیرا چہرہ ہے یا کھلتا کول تو شاعر کی رنگین گزل بولے تو بجی گئے شہنائے دل لوٹ لے تیری انگڑائیں آواز میں تیری جادو تو ایک انوکھی خوشیب آواز میں تیری جادو تو ایک انوکھی خوشیب آنکھیں تیری کجراری گئے آنکھیں تیری کجراری گئے جال تیری مستانے میں دھرتی کا راجہ تو نیل گگن کی رانے کیا بات ہے سنیں نظر کرتا ہوں آپ کی سنیں دوستو پڑھیں بہت زیادہ نہیں مستی میں تھوڑا چھوم لوں میں کیا بات ہے آ پاس تیرے لب چھوم لوں میں مستی میں تھوڑا چھوم لوں میں آ پاس تیرے لب چھوم لوں میں میں کھیلو تیری ذل نفوسے پینے دے مجھے تو آنکھوں سے میں کھیلو تیری ذل نفوسے پینے دے مجھے تو آنکھوں سے دیتار تو اپنا کراتے نظروں کی پیاس بجھاتے دیتار تو اپنا کراتے نظروں کی پیاس بجھاتے میں تیرا دیوانا ہوں کیا بات ہے دیوانا ہوں میں تیرا دیوانا ہوں تو گئے میری دیوانے میں دھرتی کا راجہ ہاں 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 دیکھیں خدا کی قسم یہ جو ہے ہمارے جے کے میڈیا صاحب جو اس وقت پورے ہندوستان میں بحار میں بھی میرے ساتھ رہے ہر جگہ کا یہ جلسہ ناتیا مشاعرہ یہ قبر کرتے ہیں اور پوری دنیا کو دکھانے کا کام کرتے ہیں یہ لائیو چلا رہے ہیں ڈاریکٹ جو ہے سعودی تک دیکھا جا رہا ہے میرے دوستو ان کے ذریعے سے اس مشاعرے کے ایک اہم رکن جو سعودی میں ہیں خدا کی قسم ہم اپنی راتوں کی نید حرام ہو کر دی ہیں ڈیوٹی جائیں نہ جائیں انیز صرف گورک جو پوری ٹیم کے ساتھ سعودی کے اندر جے کے میڈیا کے مشاعرہ کے حوالے سے وہ دیکھ رہے ہیں اور انیز صرف گورک صاحب میں تمہیں اپنی عقیدت کا سلام ارض کرتا ہوں وہ سلام ادھر سے بھیجے ہیں میں ادھر سے سلام ارض کرتا ہوں